بیار بچو اسلام علیکم اس وقت میں نائنٹھ کلاس کی اردو کے انشائیہ پیپر کے گیس کے ساتھ حاضر ہوں چلیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو پیپر پیٹن کے بارے میں بتا دوں یہ دیکھ لیں ذرا وقت دو گھنٹے دس منٹ ہوتے ہیں کل نمبر ساٹھ ہوتے ہیں ایم سی کیوز کے بعد جو دوسرا کوئچن ہوتا ہے وہ دیکھ لیں آپ تین اشار حصہ نظم سے حل کرنے ہوتے ہیں اور ان کے تشریح کرنی ہوتی ہے اور دو اشار حصہ غزل سے کرنے ہوتے ہیں تین اور یہ دو پانچ دو دو نمبر کا ایک شیر ہوتا ہے اس کوئچن کے ٹوٹل مارکس ٹن ہیں کوئچن نمبر تھری جو ہے یہ دو پیرگراف یا دو نصر پارے دیئے ہوئے ہوتے ہیں دونوں کی تشریح کرنی ہوتی ہے مسننف کا نام لکھنا ہوتا ہے میننگز بھی لکھنے ہوتے ہیں یہ یاد رکھنا ہے اچھا یہ دونوں پانچ پانچ نمبر کے ہوتے ہیں تین مارکس ٹوٹل اس کوئچن کے کوئچن نمبر فور آٹھ کوئچن پوچھے گئے ہوتے ہیں اسباق میں سے اور پانچ کے آنسرز لکھنے ہوتے ہیں دس نمبر کا کوئچن نمبر پائیو کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھنا ہے دو اسباق دیئے گئے ہوتے ہیں ایک کا لکھنا ہوتا ہے پانچ نمبر کوئچن نمبر سکس نساب میں شامل نظم کوئی بھی نظم ہو سکتی ہے مرکزی خیال یا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے شاہر کا نام بھی لکھنا ہوتا ہے پانچ نمبر کوئچن نمبر سیون خط یا درخواست ان میں سے ایک حل کرنا ہے ٹھیک ہے ٹین مارکس کوئچن نمبر ایٹ کہانی لکھنا ہوتی ہے یا ڈائیلوگ جسے مقالمہ کہتے ہیں پانچ مارکس ہوتے ہیں یہ ذہن میں رکھنا ہے اور اگرہ کوئچن ہے جملوں کی درستی یا یہ ضربل امثال یہ فائم مارکس کا ہوتا ہے جیت کر بچو اردو کے سبجیکٹی پیپر کے لیے کوئچن مبر ٹو دیکھیں یہ نظم اور غزل کے اشار کی تشریح سے متعلق کوئچن ہوتا ہے تین اشار حصہ نظم سے حل کرنے ہوتے ہیں اور دو اشار حصہ غزل سے ٹین مارکس کا یہ کوئچن ہوتا ہے یہ کونٹ سے اشار نظم اور غزل کے آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں کونٹ سے ایم سی کیوز ان میں سے آ سکتے ہیں اور کونٹ سے شارٹ کوئچنز آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں سب کچھ بتاؤں گا سٹے ٹیونڈ ویڈ می ڈاؤنٹ گو اینی ویر نظم ہے حمد جیت پیارے بچو نظم حمد کے جو رائٹر ہیں شاعر ہیں وہ ہیں خاجہ التاف سین حالی یہ انیس سو چورہ یاکہ لیں یہ ان کا تاریخ وفات ہے پوچھا جا سکتا ہے کہاں پیرا ہوئے خاجہ التاف سین حالی پانی پت میں ان کا تعلق انساریوں کے ایک معزز خاندان سے تھا اور یہ کوئچن شمس العلماء کا اختاب انہیں کب ملا انیس سو چار میں ٹھیک ہو گیا نظم ہے حمد اشار نوٹ فرمائیں گو سب سے مقدم ہے حق تیرہ ادا کرنا بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا کرنا یہ والا دوسرا شعر اس کا دیکھنے محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم یہ بھی اور یہ میں نے ہائی لائٹ کر دی ہوئے ہیں اشار چکتا نہیں نظروں میں یا خلط سلطانی کملی میں مگر اپنی رہتا ہے گدا دیرا آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام سبا تیرا اس کے امپورٹنٹ کوئچنز دیکھ رہیں کس کا حق آپ سے مقدم ہے یہ والا کوئچن بھی دیکھ رہے ہیں محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے یہ تمہیں پہلے بتا چکا ہاں شاہر میں ٹھیک ہو گیا جی پیارے بچوں یہ دیفنیشن کافیا کسے کہتے ہیں اور یہ رتیف پوچھا جا سکتا ہے کافیا کا تو پوچھا گیا ہے شیر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو کافیا کہا جاتا ہے میں نے ایم سی کیوز میں بتا دیا ہوا ہے پیارے بچوں بڑھتے ہیں امیر مینائی کی جو نظم ہے ناد اس کی جانب پہلے ایم سی کیوز نوٹ فرمائے امیر مینائی کی تاریخ پیدائش اٹھارہ سو اٹھائیس تاریخ وفات انیس سو یہ کہاں پیدا ہوئے کس کے دور میں پیدا ہوئے لیکن ہوں اب تو پیدا ہوئے نسیدین حیدر کے دور میں پیدا ہوئے یہ بہت ہی اہم ایم سی کیو ہے سبا بے شک آتی مدینہ سے تُو ہے کہ تجھ میں مدینہ کے پھولوں کی بو ہے یہ بہت ہی اہم شیر ہے اور یہ والا بھی تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر یہی میری حرمت یہی آبرو ہے اور ایک یہ والا شیر جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے وہ تُو ہے وہ تُو ہے وہ تُو ہے وہ تُو ہے میری طرح سے ایک اور جو ہے نوٹ فرمالیں یہ سنی ہم نے تُو تی و بلبل کی باتیں تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے یہ شارٹ کوئیچنز بھی نوٹ فرمائے شائر آپ نے حرمت ہو آبرو کس بات میں خیال کرتے ہیں تُو تی و بلبل کس کا ذکر کرتے ہیں تیسری نظم جو ہے وہ ہے برسات کی بہاریں نظیر اکبر آبادی کا اصل نام ولی محمد مجھے پیدائش نوٹ کر لیں اور یہ وفاد بھی اٹھارہ ستیس اشار کی طرف بڑھتا ہوں یہ برسات کی بہاریں یہ مخمص ہے مخمص وہ نظم ہوتی ہے جس کا ہر بند پانچ مصروں پر مشتمل ہوتا ہے یہ یاد رکھ رہے ہیں پانچ مصر ہوتے ہیں ہر بند کے یہ مصرہ یہ نوٹ فرمائے بادر ہوا کے اوپر ہو مست اچھا رہے ہیں جھڑیوں کی مستیوں سے دھومے مچا رہے ہیں یہ والا یہاں تک کیا کیا مچیں ہیں یارو برسات کی بہاریں تک سبزوں کی لہلہہت کچھ عبر کی سیاہی سے لے کر یہاں تک ہی برسات کی بہاریں تک یہ والا بند بھی نوٹ کریں کیا کیا رکھے ہے یارب سامان تیری قدرت یہاں سے لے کر کیا کیا مچیں ہیں یارو برسات کی بہاریں چوتھی جو نظم ہے وہ ہے علامہ محمد اقبال کی پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھے علامہ محمد اقبال نے خطبہ الہ آباد کب دیا انیسو تیس میں کہاں تفن ہیں یہ پوچھا جا سکتا ہے ہے لازوال اہد خزان اس کے واسطے کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگو بار سے یہ بھی اور اگلا شیر بھی ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزان کا دور خالی ہے جیب گل ذرے کامل ایار سے یہ والا بھی شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تُو نا آشنا ہے قائدہ روزگار اردو میں ہم پڑھتے ہیں روزگار اصل میں روز ہوتا ہے فارسی کے بارے روزگار سے شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تُو نا آشنا ہے قائدہ روزگار سے جو غلط العام ہے وہ ہے روزگار سے یاد رکھنا ہے اہد خزان کس کے واسطے لازوال ہے کس کے گلستان میں فصل خزان کا دور ہے جیب گل کس چیز سے خالی ہے پیارے بچو یہ نوٹ فرمالیں کون سی نظم کا خلاصہ یا مرکز خیال پوٹھا جا سکتا ہے دیکھ رہے ہیں ذرا حمد نات اور برسات کی بہاریں ان میں سے کسی ایک کا مرکز خیال یا خلاصہ پوچھا جائے گا یہ ذہن میں رکھنا ہے خاص طور پر یہ دیکھ لیں نات اور برسات کی بہاریں اب میں اغزروں کی طرح بڑھوں گا میر تک میر کا تعریف دیکھ رہے ہیں ان کا نام تخلص ان کے والد صاحب کا نام علی متقی تاریخ پیدائش سترہ ستیس وفات اٹھار ست دس یہ کوئچن بہت اہم میر کو خدا سخن کہا گیا ہے میر کو کیا کہا جاتا ہے خدا سخن میر تک میر کی پہچان غزل گوئی اشار نوٹ کریں غزل کے اگلا شیئر نوٹ کریں بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں حالت اب اضطراب کیسی ہے اور یہ شیئر آتش غم میں دل بھنا شاید دیر سے بھوک کباب کیسی ہے بہت ہی اہم ہائی لائٹ کی ہوئے ہیں اہم اشار نوٹ فرمالیں میر نے نیم بعض آنکھوں کی مستی کو کیا قرار دیا ہے شاعر استراب کی حال میں کیا کرتا ہے بہت ہی اہم یہ ایم سیکیز میں پوچھا جا سکتا ہے ایک ایم سیکیز میں سے بھی پوچھا جا سکتا ہے غزل جو ہے اس کے لغوی معانی عورتوں سے باتیں کرنا مطلع مطلع کے معانی نکننے کی جگہ یا نکننا کے ہیں اس طرح میں غزل یا قصیدے کے پہلے شیئر کو مطلع کہا جاتا ہے یہ بہت اہم شیئر بچو میر تکی میر کی غزل کے بعد بڑھتے ہیں خواجہ حیدر علی آتش کی غزل کی جانب ایم سیکیز کے لئے نوٹ فرمائیں پہدائی ساترہ سو چونسٹھ وفاد اٹھارہ سو چھالیس آتش غزل گو شاعر تھے یہ پوچھا جا سکتا ہے خواجہ حیدر علی آتش کیسے شاعر تھے غزل گو اہم اشاہر نوٹ کریں ارخ و ظل پر جان کھویا کیا کیا نہیں کہنا جان کھویا کیا مطلب جان کھو دی اندھیرے اجالے میں رویا کیا رویا کیا مطلب مسلسل روتا رہا رویا کیا روتا رہا یعنی کہ رویا کیا نہیں کہنا یہ آگے دیکھیں آگے بھی دیکھ لیں ہمیشہ لکھے وصفے دندانے یار کلم اپنا موتی پرویا کیا یہ اہم شیر ہے میری طرح سے نوٹ فرمائیں برہمن کو باتوں کی حسرت رہی خدا نے بتوں کو نگویا کیا برہمن کو باتوں کی حسرت رہی خدا نے بتوں کو نگویا کیا بہت اہم شائع نے اپنی کشت سخن کے بارے میں کیا کہا ہے برہمن کو کس بات کی حسرت رہی یہ بھی تعریف نوٹ فرمائیں استعارہ ٹھیک ہو گیا اور تشبیح دونوں پوچھے جاتے ہیں بہت اہم جی پیارے بچو بڑھتے ہیں وزرہ غالب کی غزل کی جانب یہ نوٹ فرمائیں اہم اشعار دل نادان تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے یہ شیر بھی نوٹ کریں میں بھی موہ میں زبان رکھتا ہوں کاش پوچھا کے مدہ کیا ہے یہ شیر بھی نوٹ فرمائیں ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا ہے شایع نے کسے نادان کہا ہے درویش کے لب پر کیا صدا ہے بہادشاہ زفر یہ غزل کی طرف بڑھوں گا پیدائش نوٹ فرمائیں سترہ سو پچھتر وفات اٹھارہ سو باسٹھ بہادشاہ زفر کا تعلق کس خاندان سے تھا خاندان مغلیہ بہادشاہ زفر کے کلیات میں اشعار کی تعداد تیس ہزار سے زیادہ ایم سی کیو میں آیا ہوا ہے یہ اہم ایم سی کیو ہے ایم سی کیو میں پوچھا جا سکتا ہے اشعار نوٹ فرمائیں لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائدار میں پائدار مضبوط کہتے ہیں عالم ناپائدار میں عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزوں میں کٹ گئے دو انتظار میں بلبل کو باغواں سے نہ سیاد سے گلا کس میں میں قید لکھی تھی فصلے بہار میں دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں یہ انسان کی عمر دراز کے چار دن کیسے کرتے ہیں بلبل کی قسمت میں کیا لکھا تھا شائع نے اپنی کس بادنسیبی کا ذکر کیا ہے پوچھا جا سکتا ہے نصر پاروں کی تشریح کون سے نصر پارے پوچھے جا سکتے ہیں یہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا یہ پیراگرامف نصر پارے نوٹ فرمائے جی نبوک کا تیرمہ سال شروع ہوا بہت یہاں ہے یہاں تک تو یہ فرض ادا کیا جائے بہت یہاں ہے قریش نے اشتہار دیا دھانسگے تک اور یہ والا آخری پیراگرامف یا نصر پارے تشریح آوری کی خبر مدینے میں پہنچ چکی تھی اسے لے کر تمام شہر تکبیر کی آوازیں گونڈ اٹھا کون سے خلاصے پوچھے جا سکتے ہیں آپ سے اور کون سے پوچھنز یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا پہلے میں نصر پاروں کے بارے میں بتا دوں جی مرزا غالی کے عدات و خسائل اس کے نوٹ فرمائے ہیں اہم نصر پارے یہ والا نظر آگیا آپ کو مرزا غالی کے اخلاق نہائی توسی سے ترے کر تمام ہندوستان میں بے شمار تھے یہ بھی مروت اور لحاظ مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غائط تھا دیکھ لیا یہاں تک اچھی طرح لکھا جائے پیج نمبر نائن پہ ہے زرافت مظالمی اس قدر تھی سے لے کر یہاں تک ہائی لائٹ کیا نظر آرہا ہے یہ پیج نمبر ٹین پہ دیکھیں فواقع میں عام ان کو بہت مرغوب تھا یہاں سے لے کر یہاں تک پوچھا جا سکتا ہے یہ جا نہیں تک جی پیار بچوں یہ نصر پارے بھی دیکھ لیں پیج نمبر ٹین یہ سچ ہے یہاں تک ان کو بیکار میں چھوڑے اور یہ یہ پیج نمبر ہے سکسٹین اگر ہم کو قوائے قلبی اور قوتِ اقلی کی کام میں لانے کا موقع نہیں ہے اسے لے کر یہاں تک اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے شاعروں کی لطیفی میں اسے پیج نمبر ٹینٹی ہے ایک دن معمولی دربار تھا اسے لے کر دیکھنا کیا صاحب مصرہ ہوا ہے حظر آگیا پیج نمبر تھائٹی جناب کچھ عجب عادت ان لڑکوں کی ہے یہ یہاں تک کبھی کس نے ان کی جھوٹی شکیات بھی تو نہیں کی پیج نمبر ٹھائٹی ون پہ ہے منجلہ رلکہ میرا ہمجماعت ہے میں اپنے ہمجماعت کے پاس جا بیٹھا تک سبق جو ہے پنچائت پیج نمبر ٹھائٹی نائن پہ یہ والا دیکھیں انتارا ایک بیل کیس کام کا سیجے کے یہاں تک کچھ پرواہ نہیں بہت اہن یہ بھی دیکھنے ایک بار وہ بھی بگڑے سیج جی گرم ہو پڑے یہاں تک پنچائت بیٹھی بڑھوں گا سید امتیاد علی تاج کے آرام مسکون کی جانب لہو اور کالین پیج نمبر ٹھائٹی سیون یہ سیدارت جمل حسین کی کوٹھی النشاعت کا ایک وسیع کمرہ جسم پر کیمتی سوٹ یہ یہ پیج نمبر ٹھائٹی ٹھائٹی آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے یہاں تک بے نیاز کر دیا امتحان ٹھائٹی ون میں نے بھی تقدیر اور تدویر پر ایک چھوٹا سا لیکچر دے کا ثابت کر دیا یہ یہاں تک آپ کر لیں یاد بروسہ کرنا نادانی ہے یہ بھی دیکھیں پیج نمبر ٹھائٹی 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 جب دوسروں سے مدر مننے کی توقع ملکتہ ہو گئی یہاں تک میں تو ہر روز آدھا گھنٹہ کے بعد ہی کمرے سے نکل آتا ٹھائٹی 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 ملکی پرندہ دوسرے جانور یہ بلی کے بارے میں دیکھ لیں یہاں تک بلی ہیں تو پہر کو سو جاتی ہیں اسے دیکھ کر یہاں تک زندگی کتنی عجیب ہے دیکھیں قدرِ آیاز سبق ہے اس کے اہم مصر پارے کے بارے میں آپ کو بتا دوں یہ نوٹ فرمائیں ایٹی ایٹ پیج نمبر ہے علی بخش کی داستانِ غام ختم ہوئی تو سلیمیاں بھی آ گئے یہاں سے دیکھ کر یہاں تک کہہ رہے ہیں بات و بات میں ہم انہیں ایک بہاتی کا قصہ سنانے لگئے ہیں پیج نمبر ہے نائنٹی ون پھر ماسٹر جی کے لیے بستر لگایا گیا سے لے کر یہ پھر صبح تک کوئی قابلِ ذکر واقعہ نہ ہوگا اتنے ہی اہم نصر پارے کر لیں یہ تو کام چل جائے گا سباک جن کے خلاصے پوچھے جا سکتے ہیں اور سیاکر سباک کے لیے نصر پارے بھی آ سکتے ہیں وہ پہلے بتا چکا ہم ہی تنبوی دیکھ لیں کاہلی دیکھ لیں نصور اور سریم کی گفتو خلاصہ پوچھا جا سکتا ہے پنچائت امتحان خلاصہ پوچھا جا سکتا ہے ملکی پرندے اور دوسرے جانور سیاکر سباک اور خلاصہ یہ میں نے لکھ بھی دیا ہے ساتھ ہی ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے قدر اے یاز کا خلاصہ پوچھا جا سکتا ہے اور سیاکر سباک میں نے ہم پیراگراف یا نصر پارے بتا دیا ہیں جو امپورٹنٹ کوچھا جا سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں پہلا سبق ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوٹ فرمائے حضرت امیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کون سی شخصید مراد ہے حضرت اسمہ کون تھی سراکہ بن جو اشم ہوتا ہے کیسے تائب ہوا مرزا غالب کے عدات و خسائل میں سے اہم کوچھا نوٹ کریں یہ ہائی لٹ کی ہوئے مرزا غالب کیسے اخلاق کے مالک تھے دوستوں کے دیکھا غالب کی حالت کیا ہوتی تھی اکثر لوگ غالب کو کس طرح خط بھیجتے تھے مسائلوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا مرزا غالب کو کون سا پھل پسند تھا یہ والا بہت ہی اہم اور مرزا غالب کے عدات و خسائل کس کتاب سے لیا گیا یہ بھی نوٹ فرمائے لیں یہ پہی نمبر دیکھیں سکسٹین انسان کب سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے یہ سوال بھی دیکھ لیں قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے اس میں سے ایک ہی کوئیچن ہے سید انشاء کے اسرار پر جرت نے کون سا مصرہ پڑا بے بھی کر لیں شریف زادے کی غزل سن کر سہودہ نے کیا کہا نسو اور سلیم کی گفتو کے اہم کوئیچنز پر نمبر تھرٹی ٹو پہ دیکھیں یہ بیدارہ نے سلیم کو جگاہ کے کیا پیغام دیا سلیم نے چار لڑکوں کیا خوبیاں بیان کی حضر بی کاؤن تھی اور انہیں سلیم کو کیا نصیحت کی جو سبق ہے پنچائت اس کے اہم کوئیچنز نوٹ فرمائیں یہ الگو چودری کے پنچ مقرر ہونے پر شیخ جمن کیوں خوش تھا الگو چودری کا فیصلہ سن کر شیخ جمن کا رد عمل کیا تھا الگو چودری نے سمجھو سیٹھ کو بیل کیوں فروک کیا بہت ہی اہم شیخ جمن نے فیصلہ سناتے ہوئے انساء کے اصولوں کو کہاں تک پورا کیا بہت ہی اہم پیغام دیو نوٹ فرمائے ہیں ترپن ففٹی تری بوزہ شورگل بھی محولیاتی الودگ کا سب بنتا ہے شور کی الودگ سے صحت پر کیا اثر پڑتا ہے صحت مند رہنے کے لئے کیا باتیں ضروری ہیں جی پیارے بچو صدار تجمل حسین کی کوٹھی کا نام کیا تھا تجمل کی عمر کتنی تھی تجمل نے اختر کا کون سی خوشخبری سنائی اختر کے نزدیک نیازی کا قاتل کون تھا یہ بہت ہی اہم کوئچنز ہیں اختر کا حلیہ بھی پوچھا جا سکتا ہے نوٹ فرمائے امتحان میں سے جو کوئچنز پوچھے جا سکتے ہیں نوٹ فرمائے مضمون نگار کو امتحان سے گبرانے والوں پرہنسی کیوں آتی ہے جی مضمون نگار نے امتحان دیا تو کیا نتیجہ نکلا بہت ہی اہم مضمون نگار کے والد نے کس طرح اسے تسلید یہ بھی کر لیں ملکی پرندے اور دوسرے جانور اس کے اہم کوئچنز نوٹ فرمائے پہاڑی کبھا کتنا لمبا ہوتا ہے بلبلو کے گانے کی وجہ کیا ہے بھینس کا مشکلہ کیا ہے بلبلو کی کتنے قسمیں ہوتی ہیں یہ بھی یاد کرنا ہے بلی کتنے ایسے میں ستہائی جا سکتی ہے یعنی کہ تربیت کی جا سکتی ہے سلیم میاں کا مشکلہ کیا تھا بہت ٹرکی کوئچن ہے کیونکہ سلیم کا ذکر آرام و سکون میں بھی موجود ہے سلیم میاں علی بکش پر کیوں برہم ہوئے ماسٹر جی کو چائے کیسے پیش کی گئی یہ بہت اہم ہے اپنے خط یا درخواست کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے یہ ایک خطور نوٹ فرمائے سکون میں متحانیت جا کے رودات بیان کریں والدہ کے نام خط لکھ رہے ہیں والدہ کے نام خط پوچھا جا سکتا ہے موسم کرمہ کی تاتلات کا ذکر کریں آپا کے نام جسمبر کی چھٹیاں ایک ساتھ گزارنے کے لیے چھوٹے بھائی کو اچھی صحبت اختیار کرنے کے لیے نصیت کریں دوست کے نام خط لکھیں جہیز اور شادی کے موقع پر بے جا اصراف کی مذبت کرنا ہمسائے کے نام خط موسیقی بند کرنے کی درخواست کرنا کے پڑھائی میں دکت ہو رہی ہے موسیقی نہیں ہوتا موسیقی ہوتا ہے یہ یاد کھنا ہے اہم درخواست نوٹ فرمائیں جی فیس موافقی درخواست سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے درخواست صفائی کے لیے درخواست ڈاکی کی شکایت کے لیے درخواست لکھیں اور آشن ڈیپو کے خلاف درخواست بہت اہم مقالمہ یا سٹوری جو ہوتی ہے کہانی ہوتی ہے میاہ ہوتا ہے اہم مقالمی نوٹ فرمائیں مریض اور ڈاکٹر کے درمیان دکاندار اور خریدار کے درمیان مقالمہ درزی خانمی یعنی کہ گاہک اور درزی کے درمیان تاریخ پاکستان سمتعلی استاد اور شاگیرد کے درمیان مقالمہ لکھیں پوچھا جا سکتا ہے اہم کہانی ہے نوٹ فرمائیں سچ کی برکت پر ای نمبر 109 109 پر سچ کی برکت اتفاق میں برکت انصاف نادان کی دوستی ایسے کو تیسا عدد کی خرابی یہ بہت ہی اہم سٹوریز ہیں جو پوچھی جا سکتی ہیں یہ ساری کہانیاں ضرب الامثال نوٹ فرمائیں آ بیل مجھے مار آب آئے بھاگ آئے آخ تھو کھٹے ہیں الٹے بانس پریلی کو بوڑھی گوڑھی لال لگان پاک رہو بے باک رہو سوتنا کپات جولاہے سے لٹھم لٹھا چور کی داڑی میں تنکا خدمت سے عظمت ہے زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو صورت ناشکل بھاڑ سے نکل غریب کی جوری سب کی بھابی نو سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی یہاں کا باوہ آدم ہی نرالہ ہے یہ میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی یاد کر لیں پین نمبر فورٹی سکس پہ ہے یہ اردو گرامر یہ اردو قوائدو انشاء پنجاب کرکلم اور ٹیکسٹ بک بورڈ کی دانی سے یار بچو حصہ گرامر ایک مرتب حصہ دیکھ لیں یہ صرف نوٹ کریں دیکھیں یہ واہ جمع پوچھے جا سکتے ہیں اہم صرف دیکھ لیں اور یاد کر لیں یہ بھی دیکھیں پیارے بچو کیمرہ کی آنکھ سے دیکھ لیں یہ مذکر مہنس پوچھے جا سکتے ہیں کون سے بورڈ میں کتنی دفعہ آ چکے ہیں یہ بھی دیکھ لیں یہ الفاظ متضاد پوچھے جا سکتے ہیں الفاظ مترادف پوچھے جا سکتے ہیں الفاظ مترادف دیکھ لیں غلط جملے ان کو درست کرنا دیکھ لیں جی پیار بچو یہ بھی دیکھیں بہت یہاں جی پیار بچو دیکھ لیں دیکھ لیں جی پہلے میں کرا چکا ہوں آپ کو جی پیار بچو اب آپ کو کوئی مشکل پیشنی نہیں گی رحمت اللہ اس کے ساتھ ہی اگر بچو آج لیں لیں اور سکتے ہیں لیں لیں دیکھیں فکتے ہیں مرکتا ہیں قادر بچو ڈیو 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 ہی تو میرے کی ڈیو میلے لگا کیا آ موسیقی